سینئر سبائی وزیر راجہ ریاض صاحب کی سٹیٹمنٹ پر مفتگو کر رہے ہیں جی ہم ان کا کہنا یہ ہے جو کہ افسوسناک ہے سٹیٹمنٹ لیکن اس کو وہ ادمیٹ بھی کر چکے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ آکے اس وقت اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جی پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت کے عدالتی قتل کی کوشش کی گئی تو پھر پاکستان قائم نہیں رہے گا یہ افسوسناک سٹیٹمنٹ جی جس کو وہ ایڈمیٹ بھی کر چکے ہیں ابھی شو پہ آکے ہمارے ساتھ لائن پہ آکے ایڈمیٹ کر چکے ہیں کہ جی وہ سٹیٹمنٹ یہ انہوں نے دی ہے لیکن ابھی بھی کسی طریقے سے ڈیفنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چودری انتیاز صفدر وڑائچ صاحب پیپس پارٹی سے ان کا تعلق ہے جی میں انہوں نے مجھے کہا تھا جی وہ لس دکھائیں جی آپ نے دس لوگوں کے نام لیے باقی نہیں لیے یہ چ ایفیشریز کی آپ جرا دیکھ لیجئے میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ اور لائیو کال بھی لوں گا میں نمبر بتاتا چلوں جی لوگوں کو جو لوگ لاجہ ریاض صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ گفتگو کرنا چاہیں وہ فون کر سکتے ہیں 021-345-23852 میں ریپیٹ کر رہا ہوں جی 021-345-23852 جی اس پہ کال کی دیئے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سٹوڈیوز میں چوہدری امتیاز صفدر وڑائچ صاحب کمیونکیشن کی منسٹر ہے جی سٹیٹ منسٹر ہے فر کمیونکیشن اور شیخ روحیل اسگر صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے جی ایم این اے یہ بھی موجود ہیں آپ کال کیجئے ان سے گفتگو کر سکیں گے آپ فی الحال یہ لسٹ ہے جی این ار او کے بینیفیشریز کی میں ایک مطلب پھر بتاتا چلوں جی کہ یہ آہ اوورال پاکستان میں سے جی جو این ار او کے بینیفیشریز ہیں ان کی لسٹ ہے ج ڈو فورٹی ایٹ لوگوں کی لسٹ ہے جی یہ یہ آپ کے سامنے ہے اس پہ پٹواری سے لے کے سابق بیوروکریٹس ہیں ایمن ایز ہیں اور یہ کمپلیٹ لسٹ آپ کے سامنے دے رہے جی ہم سابق اور صوبائی صوبائی میمبر قومی اسیمبلی بھی ہیں جی اس میں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور ایک لسٹ جو آج پروائیڈ کی گئی وہ یہ تھی جی جو کہ سند سے بہت بڑی ایک پلندہ ہے جی یہ تقریباً پانچ سو پیجز پہ مشتمل ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو این ار او کے بینیفیشریز ہیں اور سیون تاؤزن سیون ہننڈ نائنٹی فری لوگ ہیں جی یہ سند سے ان کا تعلق ہے آوٹ آف ایٹ تاؤزن ان پورٹی ون جی لاور چلتے ہیں جی شیخ روحیل صاحب کے پاس روحیل صاحب آپ کے کومنٹس ابھی تک نہیں آئے جی اب آپ کے سامنے راجہ ریاض صاحب نے اس چیز کو ایڈمٹ بھی کر لیا میرے خیال میں ہمارے موزز ساتھی آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے وڑائج صاحب وہ کہہ رہے تھے جی پہلے آپ نے کیوں سٹیٹ پیٹ دے دی آپ کی تسلی کے لیے وڑائج صاحب میں نے دوبارہ ان کو لائن پہ لیا روحیل صاحب آپ کیا کہیں گے جی اس سٹیٹمنٹ پہ اب آپ کے سامنے راجہ صاحب ایڈمٹ بھی کر چکے جی کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے راجہ صاحب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کے سینئر لوگوں کو بات کرنے سے پہلے میں سینئر ہوں یا مجھ جیسا کوئی طالب علم بھی ہو تو اس کو بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا الفاظ پہ غور کر لینا چاہیے کہ ان الفاظ کا امپیکٹ کیا ہوگا ہے ان الفاظ کی آپ دور تک اس کی کیا اثرات مرتب ہوگئے دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بعد یہ ہے کہ اتنی بڑی بات کر دینی کہ جی دالتی قتل اگر کیا گیا تو پھر ملٹ ٹوٹ جائے گا خدا ناکاستہ اس میں کونسا دالتی قتل ہو رہا ہے مجھے تو اس سمجھ نہیں آئی اگر آپ چار وزرہ کو جیسے اخلاقیات اخلاق کی یہ کہتا ہے کہ آپ اگر کوئی کیسز ہیں چار وقلہ اگر سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں جا کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں عدالتوں میں وہاں سے جا کے اپنے آپ کو کلین چٹ لے کے آکے بیٹھ جاتے ہیں باقی رہی بات اثر داری کی تو آپ کے وقلہ آپ کے لیگر ایڈوائزرز ان کو بارغای یہ بات کہہ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو آئینی تحفظ حاصل ہے کہ وہ کسی عدالت میں نہیں جائیں گے جب وہ صدارت کے منصف پہ نہیں رہیں گے تو پھر ان کو جانا پڑے گا فیس کپنا پڑے گا میں ایک کال لے لوں جی رویل صاحب پروفیسر یونس صاحب ہے سرگودہ سے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی اسلام علیکم پروفیسر صاحب اسلام جانا صد کیا حال ہے جی اللہ کے شکر جی آپ سنائیے جی سر آپ سے قویسن یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا سر ڈیسیئن آیا ہے اور اس پہ جو پرسیپشن ایک پبلک میں ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ جو پی پی کے لوگوں کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جلانی صاحب کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں راجہ ریاض صاحب کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں اور کچھ لوگوں کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں یہ تو فیڈریشن کے اگنسٹ جا رہی ہیں تو ہمارا میڈیا کا میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے تو یہ بڑا ایک سنسٹیو ایشو بنتا جا رہا ہے تو اس کو ٹینشن کو تھوڑا سا ڈیلیوٹ کریں اور اس کو ڈیفیوز کریں تو میڈیا اس پرسیپشن کو پلیز ڈیویلپ نہ ہونے دیں یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سے نا بلکل ٹھیک ہے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جی پروفیسر صاحب جیسے آپ نے ایڈنٹیفائی بھی کیا پرائیم نیسٹر کو بھی ایڈنٹیفائی کیا آپ نے اور آپ نے صوبائی وزیر صاحب کو بھی ایڈنٹیفائی کیا ان سٹیٹمنٹس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ ایسی سٹیٹمنٹس تو نہیں آنی شہیئے تھی جب پی 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 کی گورنمنٹ پہلے کہا چکی تھی جب آؤس آف دا فلور پہ پرائیم نیسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ہم اس کو رد کرتے ہیں اور جو سپریم کورٹ کا ڈیسیئن آئے گا ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے سپریم کورٹ نے تو ڈیسیئن دیا ہے تو let it be done کورس میں کیسز چلیں تو let's see what happens جو اس کا ڈیسیئن ہوتا ہے پھر اس کو دیکھیں میرے خیال میں اس کا تو یہی بنتا ہے politically اس کو تھوڑا سا tolerate کریں اس ساری سچویشن کو دیکھیں کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ کا ڈیسیئن آیا ابھی کیسز کھلیں گے تو اس کو دیکھیں تھوڑا سا patience سے politics میں patience تو required ہوتا ہے تو یہ ایک ایموشنل سی سچویشن جو develop کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے نا سر اس کو تھوڑا سا نا یہ perception نا develop ہونے دیں کہ یہ پی 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 سپسیفک بسیئن ہے جو سپریم کورٹ کا ہے نا اس میں ایسا نہیں ہے کچھ نا اور یہ perception develop کی جا رہی ہے نا ٹھیک ہے that's exactly what I am trying to do over here جی سر thank you very much thank you very much for talking to us جی روحیل صاحب I am sorry میں نے آپ کی گفتگو چل رہی تھی مجھے اس میں تھوڑی سی رکاوٹ ڈالنی پڑی میں مباشر بتا رہا تھا آپ کو کیسے کہ یہ statement جو آپ نے confirm کر لی اور یہ ہو گیا اس میں پی وز پارٹی کی قومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا دی دی آواز آ رہی ہے آپ کی کہ اگر چار وزراء step down کر جاتے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے بابروان صاحب کا ابھی آپ ان کا ایک نیا ایک scandal سن رہے ہیں کہ انہوں نے کسی شخص سے پیسے لیے پھر اور بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے پردہ نشکین ہیں میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بڑا بہترین موقع پی وز پارٹی کے لیے اور اس سے میرے خیال میں پھر آئندہ ایسا موقع نہیں ملے گا پی وز پارٹی کو چاہیے ایک سیاسی جماعت بردباری سے اس کا خندہ پشانی سے اور بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے کام نہیں کیا جو کہ اقلاقی اور عدالتی جرم ہے تو اس کا سامنا کرنے میں کوئی حج نہیں ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے اور سامنا کرنے کے بعد اگر وہ یہ عدالت میں اپنے آپ کو یہ پروف کرنے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں تو اس سے زیادہ اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے جی آپ نے اچھا مشورہ دیا آپ نے روحیل صاحب بات تو درست کر رہے ہیں آپ ایک کال میں اور لے لو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں جی سعید خطاب صاحب ہیں دی سعودی عرب سے کال کر رہے ہیں دی اسلام علیکم دی کیسے ہیں دی آپ الحمدللہ فرمے آپ کے بہت شکر گزار ہوں اور آپ کو پروگرام سن گیا اور ٹی وی پی بیٹھ کے ہیں اور آپ کا میڈیا کا جو بہل میں بہت شکر گزار ہوں ملک سے باہر ہیں لیکن ملک کے خیرفات نہیں ہیں ہم یہ پوچھنے چاہتے ہیں جو پاکستان کے عوام ہے جو فرمہدار ہاتا ہے جو اچھا فرمہدار ہاتا ہے وہ اس کو لوٹ کے ہیں وہ اس کو دبا کے جاتے ہیں کیا یہ نیپال کی جو عوام ہے اس میں دو سو چیلیس سال کا جو شہنشاہ سے اس کو اٹا کے ہیں اور اپنا جمہوریت کا حق بنا کے رکھ لیا تو پاکستانی عوام میں تلطاقت نہیں ہے اچھا آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں انقلاب نہیں اپنا حق کی بات کر رہا ہوں اپنا حق جو ہمارا حق چین کے جا رہے ہیں اور لوٹ کے کوئی بولتا ہے کون سی بینگ میں لے گا گیا بولتا ہے کون سی بینگ میں لے گا گیا اور ہم لوگ اسے ہی کیسے ہی رہ جاتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے جی آپ چاہیں میرا سوال یہ ہے یہ پاکستانی عوام کے جو حق ہے جو لٹے رہا تھا ہے اور جو سرمہدار آتا ہے اس کو لوٹ کر جاتے ہیں تو اسے کوئی پوچھوے نہیں جاتے اب تک بات حاصل ہو گیا اور اسے کچھ ہی نہیں پوچھتے اچھا 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 کی بات کریں ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ جی کون آنسر کرنا چاہے گے جی آپ دونوں صاحبان میں سے جی اچھا آپ کی بات کریں اچھا آپ کی بات میرے خیال وڑائچ صاحب آپ تو نہیں کریں گے یہ کریں گے آپ میں کیوں نہیں کروں گا جی کروں گا دیکھیں جی اچھا صاحب پاکستان پیپل پارٹی نے تو بڑا پوزیٹیو اس میں رسپانس دیا ہے آپ دیکھیں کہ پارلمنٹ میں پرائم میریسٹر پاکستان نے نرو کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو پارلمنٹ میں نہیں پٹ کریں گے اس کے بعد عدالت میں یہ مسئلہ چیلنج ہوا اور عدالت میں پاکستان پیپل پارٹی نے ریٹن حکومت نے یہ جواب دیا کہ ہم نرو کو ڈیفنڈ نہیں کریں گے اور جو بھی لوگ جن لوگوں کے خلاف کیسز ہیں وہ نیب کے ہیں دوسرے کرمنل کیسز ہیں ان کو عدالت میں جانا چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ بہت ساری سیچویشن سپریم کورٹ کی سمات کے دوران آئی لیکن پاکستان پیپل پارٹی نے عدالت کے ساتھ تعاون کیا اور اپنا موقف وہی رکھا کہ جو عدالت فیصلہ کرے ہم اس پر عمل کریں گے اور جن لوگوں کے عدالتوں میں کسی کھلیں گے وہ عدالتوں میں جا کے اپنے فیصلہ کریں موسیقی 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 موسیقی